السلام علیکم دوستو سب کچھ کے ایسکی کچن میں خوش آمدید آج ہم آپ کو میکرونی چکن اور ویجیٹیبل کے ساتھ نانس کھائیں گے جس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے اجزاء اور ان کی مقدار کے بارے بتا دیتا ہوں چکن بون لیس آدھا پاو میکرونی ایک کپ تیل آدھا کپ پیاز ایک ادھد شملا میرچ ایک ادھد بندگو بھی کے پھول کا چتہیس سا لے لیا ہم نے مٹر ون بائی فور کپ گاجر ہم نے دو ادھد لے لی ہیں سرکا دو کھانے کے چمچ ٹوماٹر ایک ادھد لیسن ادھر کا پیز ایک چاہ کا چمچ سویا سوز دو کھانے کے چمچ دھنیا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ سوخ مرچیں ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ کالی مرچیں پیسیوی ایک چاہ کا چمچ کٹوی مرچیں ایک چاہ کا چمچ سفید زیرہ ایک چاہ کا چمچ سب سے پہلے میکرونیز کو اوبالنے کے لیے ایک برطن میں پانی کو گرم کر لیں اور اس میں ایک چاہ کا چمچ نمک اور ایک چمچ تیل کا ڈال لیں جب پانی میں اوبالا آ جائے تو ہم اس میں میکرونیز کو ڈال لیں گے اور تقریبا ہم نے میکرونیز کو آٹھ منٹ کے لیے وائل کرنا ہے واقعے واقعے سے ہم میکرونی میں چمچ کو ایلاتے رہیں گے جب تک ہمارے میکرونیز بوائل ہو رہے ہیں ہم ایک ڈھائی میں تیل ڈال کر اس کو گرم کر لیتے ہیں اور اس میں چکن کو ڈال کر ہم فرائی کر لیں گے چکن کو ہم نے اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ لائٹ براؤنی ہو جاتا چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں چکن کو نکال لے کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے کر لیں گے ہمارے میکرونیز کو تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو چھان لیں گے چھاننے کے فوراں بعد ہم اس کو تھنڈے پانی سے گزار لیں گے ہم نے اس کے اوپر اچھی تار تھنڈا پانی ڈال لینا ہے تاکہ یہ آپ اس میں جوڑنا جائیں اب ہم کڑھائی میں پیاز کو ڈال کر فرائی کر لیں گے پیاز ہماری تک بھی میں فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں لسنے در کے پیز کو شامن کر لیتے ہیں اب ہم اس میں نماتر کو ڈال لیں گے اس کے بعد ہم باقی کی تمام سازین و شملہ مریچ、 گاجر، گربی اور مطر کو ڈال کر اس میں فرائی کر لیں گے موسیقی 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 اب ہم سبزیوں کو تقریباً ہلکی آج پر ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے لے جی ہماری سبزی تقریباً تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں چکن کو شامل کر لیتے ہیں چکن کو چیتے مکس کر لیں گے ہماری چکن اور ویجیٹیبل اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں میکرونیز کو ڈال لیں گے میکرونیز کو ہماری چکن اور ویجیٹیبل کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب ہم اس کو ہلکی آٹھ پر دو سے تین منٹ کے لیے ڈھکی رکھ دیں گے لے جی ہماری مزیدار میکرونیز تیار ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے مائے چینل کو سبسکرائب کریں آخر میں اس کے کچن کی جانب سے اللہ حافظ